بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے بس آج میں ڈسٹنگ سے اپنی ویڈیو شروع کروں گی تو یہاں پہ جو ہے میں اپنے صوفے کی جو ڈسٹنگ ہے نا وہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ مٹی سے بھر چکا ہے اور اب میں اس کی گدیوں کے کور اتار کے میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں یہ دھو دوں تو اس کے پر بہت مٹی پڑی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ اس کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لوں پتہ نہیں اتنی مٹی کہاں سے آتی ہے حالانکہ دروازے وغیر اب اتنے نہیں ہم کھول کے باندی رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کمرے میں ونڈو بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے مٹی وغیر آئے لیکن پھر بھی ساری چیزیں جو ہے مٹی سے بہت زیادہ بھری ہوتی ہیں مٹی سے بھرا ہوا تھا پتہ نہیں کہاں سے مٹی آتی ہے تو بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے آج جو ہے اس کے کور بھی اتار کے دھوئے ہیں دھوتی ہوں تو ایک طرف میں نے مشین لگائی ہوئی ہے اور دوسری طرف میں نے کہا چلو ہلکی بھول کی ڈسٹنگ کرتی ہوں تھوڑے سے کمرے کی سیٹنگ چینج کرنی ہے اور دیکھتی ہوں بھی اگر کارپٹ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بچھاؤں گی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی سیٹنگ ابھی فیلہال جو ہے وہ میں نے سوفے ساف کی ہے تو یہ ساری مٹی مٹی اوپر نظر آ رہی تھی تو اب یہ ٹی وی رہ گیا ہے تو اب اس کو کر لیتے ہیں ساف حالہ کہ ابھی پیچھے ہفتے بریڈا نے کیا تھا اس نے ساف کیے تھے پریڈا نے بھی دسٹنگ وغیرہ کی تھی پچھلے ہفتے میں تو میں نے کہا چلے اب یہ تھوڑی بہت ہی بس زیادہ نکڑنی پڑے گی مجھے اوپر سے تو لیکن نا یہ سوفا اور دروازہ جو ہے نا یہ بہت گندہ ہو رہا تھا یہ رہ گیا تھا اس سے باقی اسری شیٹے وغیرہ میجھے ساف کر دی تھے ٹی وی وغیرہ بھی اس نے ساف کر کے دے دیا تھا تو بس اب میں یہ ہلکا سے میں نے کہا چلو بس لگے ہاتھی اس کو کپڑا مار دیتی ہوں جی یہ سارے میں نے ساف کر لیا اب میرا سف دروازہ رہ گیا یہ دیکھنے تک یہ ہوگا ہم نے سب ہدارے کپسی کو پر رکھے ہوئے یہ کپڑی میرے سوک سارے اب یہ دروازہ کرتے ہیں ساں دروازہ بہت گندہ ہو رہا ہے یہ جو لاسٹک ہے نا یہ ہشام کی اس سے باندھی ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ ہشام نا بلنکے کرتا ہے باہر نکلتا ہے نا تو یہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لکا آ دیتا ہے تو نا مجھے اس جن کچھ ملنی رہا تھا تو مجھے لاسٹک ملنی تو میں نے وہی پکڑی باندھی اس کے اوپر کپڑے سے پہلے چیتنا ساف کر لیتی اوپر پر سے جو مٹی ہے نا وہ جو اتنی بڑی بڑی مٹی بڑی وہی ہے نا اس کے اوپر پہلے اس کو ساف کر لیتی ہے پھر دوسرا کپڑا جو ہے نا پھر ماریں گے دوبارہ سے پھر ساف کریں گے دیکھیں کتنی بڑٹی ہوتا رہی ہے دروازے کے اوپر سے بہت گندا ہو جاتا ہے کراکسر میں سے باہر ہے سافت ایلیٹ پر اوپر سے تار لیتے ہیں بڑی 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 پھر اس کو پر میں صرف والی ٹاکی مار کے پھر ساف کرتے ہیں اچھے یہ میں صرف کر لیوں پھر آپ کو دکھتے ہیں نشان دیکھیں داغ وغیرہ آپ کو مظر آ رہی ہوں گے تو یہ صرف کرتی ہوں میں بھی یہ دیکھیں ہوں اور یہ باجرا دیکھیں یہ باجرا میں نے نہیں تتا تھی شام سے چھپا کر لٹکایا ہوا ہے وہ توٹوں کو ڈالنے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہیں رکھ دو نا تو اس کا ہاتھ چلا جاتے تو وہ سارا بیج خیر دیتا ہے اور اس لئے دروازے کے پیچھے شوپر چھپایا ہوا اس سے یہ مسئلہ تھوڑی ہے ہم لوگوں کے لئے مسئلہ ہی مسئلہ ہے ہی مسئلہ ہے یہ دیکھیں نشان یہ بتا نہیں کس چیز کے دروازے میں پڑے رہے ہیں حالا دے بندہ پوچھے دروازے کے پیچھے کون جاتا ہے اچھے یہ دیکھیں میں صرف تھوڑا سا ڈبے میں ڈال کے لئے ہوں بس میں یہ جلدی سے ماروں گی دروازے کے اوپر تو یہ بلکل صاف ہو جنگے اوپر والا حصہ جو ہے وہ دیکھیں میں نے صاف کر لیا ہے اور اب صرف نیچے والا رہ گیا ہے یہ والا جی تو یہ دیکھیں بلکل صاف ستھرے ہو گئے ہیں کوئی بھی نشان اب باقی نہیں رہا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہشام میرے ساتھ مٹر نکال رہا ہے ہے نا ہشام اب ممہ کے ساتھ کام کرواتے ہو نا اب گوڈ بوائی ہو اب ممہ کے ساتھ کام کرواتے ہو ویڈی گوڈ ممیہ کی ہائی داری ہممم ممیہ کی ہائی ہممم جب باش ویڈی گوڈ یہ دیکھیں یہ ہشام لیں نکال لیں ممہ کے ساتھ ہشام مجھے تنگ نہیں کرتا ہشام ممہ کے ساتھ کام کرواتا ہشام آپ بیڈ بوائی ہو گوڈ بوائی ہو ویڈی گوڈ وہ دیکھیں ہشام کے پیلٹ جو ہے نا وہ ہشام کی جوتی کھا رہے ہیں یہ گندے بچیاں ساری جوتیاں خراب کر دیتے ہیں ساری جوتیاں انہوں نے ہماری جنگ خراب کرتی ہیں اچھا جی اب جو ہے آج میں مک سبزی بنانے جا رہی ہے اور مک سبزی جو ہے وہ بہت مزی کی بنتی ہے اور نیا نیا سیزن شروع ہوئے نئی نئی سبزیاں آ رہی ہیں اور یہ ماشاء اللہ سے بہت ذائقہ ان میں اور سار سو تھری بھی ہیں اور تازی تازی ہیں تو یہ بہت مزی کی بنتی ہیں تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کیجئے کہ آج مک سبزی بننے جا رہی ہے میرے گھر پر ہوں تو میں نے کہا تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں اور جو ہے انڈ پہ آپ نے اس کو انڈ تک دیکھ رہا ہے اور انڈ پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا ہوں اچھے جی اس کے حال Greeks میں نے کلے پیاز کو تھوڑا سا سرخ کر ki اس کے دور لیسرن ارڈر logged ھولائے اس کو تھوڑا سا فرائی کر ki اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹوماٹر اور سبز میرچے کاٹ کے ڈال دی تھی اب اس کے اندر ہلڈی، ہاف ٹی سپون ہلڈی کا چلا گیا ہے、 ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر جلا گیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے دھنیا پاودر ڈال دیا سرخ میرچے saw воetin میں پڈلہ میں سے پی سی بھی جو رہے ہیں وہ میں پس ختم ہوئی ہوئی ہے تو جی میں نے کوٹی بھی ایک چمچ وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ساتھ میں نمک ایک چمچ ایٹ کر دیا اس پر ذائقہ آپ اپنی پسند کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک چکن کیوب جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے چکن کیوب سے یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا سبزی میں کسی ٹائم ڈالیے گا تو اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا جی وہ میں نے ڈال کے اس کو مسالہ میں نے بھون لیا تھا چی طرح اس کے بعد میں نے یہ سبزی مکس کر اس کے اندر شامل کر دیا جس میں مٹر ہیں آلو ہیں اور گاجرے ہیں تو یہ میں اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا میں جو دھکن رکھ کے بکاؤں گی ایک سے دو منٹر تین منٹر جو ہے میں اس جی تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا سبزی کو اور مٹر اور آلو جو تھے تھوڑے سے ابھی کچھے تھے تو میں نے آدھا کپ پانی کا ڈال کے اس کو میں نے ڈکن رکھ کے ہلکی آگ کے اوپر اس کو میں نے پکا لیا تو ماشاء اللہ سے آلو اور مٹر اور گاجرے ساں گل چکی ہیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہت مزے کی بنی تھی اب میں اس کے اندر کر دوں گی ہرا دھنیا ایٹ اور سبز مرچے میں نے دوبارہ سے کٹ کے رکھی تھی وہ اوپر سے میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی تو جی یہ سبزی میری بلکل ریڈی ہو گئی آپ لوگ اسی ریسپی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو این پر ایک چیز دکھانے والی ہوں تو یہ مک سبزی آپ روٹی کے ساتھ کھائیں اور میں نے روٹی اپنے لئے بنا لی تھی کیونکہ صبح سے میں کام پر لگی ہوئی تھی اور دوپہر میں میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو اس ٹائم جو ہے شام کا ٹائم ہو چکا تھا تو مجھے بھوپ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا روٹی بنا لی اس کے اوپر آپ لوگ لگائیں دیسی گھی اور اس کے اوپر روٹی کے اوپر سالن ڈال کے کھانا آپ نے پلیٹ میں نیر کھانا دال کے روٹی کے اوپر جو سالن ڈال کے کھانے کا مزے ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہیں پہ بھی نہیں ملتا تو آپ لوگ ضرور اسے روٹی کے اوپر ڈال کے کھائیے گا تو ضرور آپ کو پسند آئے گی تو امید کہتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ اتی دتا کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے